رائٹ ٹو انفرمیشن کمیشن اپنے کمیشنر کی معلومات نہ دے سکا کمیشن کے اپنی ساگ کے لئے امتحانی صورتحال پیدا ہو گئی عام عوام کو معلومات تک رسائی کی حق کی فراہمی کے لئے بزرعے قانون تشکیل دیئے گئے دارے پاکستان انفرمیشن کمیشن کو اسی دوا کا مزا چکنا پڑ رہا ہے جو وہ اکثر دوسروں کے لئے تجویز کرتا ہے یعنی معلومات کی فراہمی کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے تین کمیشنر میں سے ایک کے حوالے سے معلومات فراہم کرے تاہم کمیشن نے اس صورتحال پر فضول وجوہات کی بنا پر لے تو لال سے کام لینا شروع کر دیا ہے چند مہینے پہلے ایک ازاد یعنی فریلان صحافی نے معلومات تک رسائی کی قانون کا سہارہ لیتے ہوئے وزارت اطلاعات کو خط لکھا کہ انہیں ایک صحافی کے حوالے سے معلومات درکار ہیں جنہیں ادارے کا کمیشنر بنایا گیا تھا اگرچہ اس تقروری کے حوالے سے کئی لوگ اہلیت کے میار کے حوالے سے حیران و پریشان تھے اس وقت شازیہ تنولی نے پاکستان انفومیشن کمیشن سے ایسی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اب کمیشن کی اپنی ساکھ کے لیے امتحانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے انہوں نے وزارت اطلاعات کے ساتھ کابینہ ڈیویجن کو بھی خط لکھا کہ اس تائناتی کے لیے اختیار کرتا طریقہ کار بتایا جائے مذکورہ صحابی کے تعلیمی اہلیت کی مصدقہ نکول فراہم کی جائے اس کے تجربے کی سیٹیفیکٹ کی نکل فراہم کی جائے اور اس عہدے کے لیے شورٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے نام دیے جائیں پس منظر کی بات کی جائے تو پاکستان انفومیشن کمیشن تین کمیشنرز پر مشتمل ادارہ ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہو سکتا ہے جو ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو ایک نشست بائیس گریٹ پر خدمات انجام دینے والے افسر کے لیے مختص ہے تیسرے رکن کو سیویل سوسائیٹی سے لیا جانا چاہیے جس کے بعد سوشل سائنس کی ڈگری اور پندرہ سالہ تجربہ ہو مذکورہ صحافی کو سیویل سوسائیٹی کی نشست پر کمیشنر مقرر کیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیس سالہ شخص کے پاس سولہ سالہ تعلیم اور پندرہ سالہ تجربہ ہے بھی کہ نہیں ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ ان کے پاس مطلوبہ تجربہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے